دوستو قرآن پاک کی سورہ مومن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک قیامت ضرور آنے والی ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن اکثر لوگ نہیں مانتے دوستو قیامت ایک عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی کھڑا کرنے کے ہے یعنی مردوں کو قبروں سے کھڑا کرنا یعنی دوبارہ زندگی لوٹانا تاہم قیامت اس کائنات کی مکمل تباہی کی طرف اشارہ کرتی ہے جس کے بارے میں تمام انبیاء علیہ السلام اپنی امتوں کو آگاہ کرتے آئے ہیں لیکن دوستو آج مغربی ماہرین فلقیات بھی اس نتیجے پر وہاں چکے ہیں کہ اس کائنات میں بلاخر ایک نہ ایک دن فنا ہو جانا ہے جس کی وہ مختلف توجہات پیش کرتے ہیں کوئی سائنسدان سورج کا اندن ختم ہو جانے پر زمین پر قیامت برپن ہونے کی پیش انگوئی کرتا ہے تو کوئی کسی بڑے بلیک ہوم کو زمین پر زندگی کے خاتمے کا ذمہ دار ٹھہراتا ہے لیکن یہ بات تو تیہ ہے کہ جس کی ابتدا ہوئی ہے اسے اپنے اختتام کو بھی پہنچنا ہے بحثیت مسلمان قیامت اور روزہ محشر پر ایمان لانا ہمارے لیے لازمی ہے قیامت کب آئے گی کس طرح قائم ہوگی یہ بات اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا البتہ تمام انبیاء علیہ السلام نے اس کے بارے میں کئی نشانیاں اپنی امتوں کو بتائی ہیں ہماری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی انسانوں کو قیامت کی بہت سی نشانیوں سے آگاہ کیا ہے جنہیں اپنے زمانوں کے اعتبار سے تین درجات میں تقسیم کیا جاتا ہے پہلا درجہ علامات بائیدہ کہلاتا ہے جو ان علامات پر مشتمل ہے جو قیامت سے بہت پہلے ظاہر ہوں گی جبکہ دوسرا درجہ علامات متوسطہ یا علامات سغرہ بھی کہلاتا ہے یہ علامات قیامت سے کچھ عرصہ پہلے ظاہر ہوں گی اس کے بعد تیسرا درجہ علامات قریب یا علامات قبرہ کہلاتا ہے یہ علامات تب ظاہر ہوں گی کہ جب قیامت سر پر آن کھڑی ہوگی دوستو اگر ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی علامات بائیدہ کی بات کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی علامات دور حاضر میں ہو بہو پوری ہوتی نظر آ رہی ہیں مثال کے طور پر صحیح مسلم کی ایک احادیث مبارکہ ہے کہ لونڈی اپنے مالکن کو جنم دے گی اور یہ کہ تُو دیکھے گا کہ برہنہ پا ننگ دھڑنگ محتاج بکریاں چرانے والے اونچی اونچی آمارتیں تعمیر کریں گے دور حاضر میں یہ دو علامتیں ہو بہو پوری ہوتی نظر آ رہی ہیں دوستو آج کل کرائے کی کوک ایک عام رواج بن چکا ہے جس میں ایک عورت کی کوک کرائے پر لی جاتی ہے اور یہ عورت اپنے مالکان کے بچوں کو جنم دیتی ہے شارو خان کا چھوٹا بیٹا ابراہم اس کی ایک اہم مثال ہے اس کے علاوہ عرب میں گھومنے والے ننگ دھڑنگ بدوں کی فلک بوس امارتوں نے اس حدیث مبارکہ کے دوسرے حصے پر بھی موہر ثبت کر دی ہے اب اسی طرح کی کچھ اور حدیث ملاحظہ کیجئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری عمت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو ریشم، مینوشی اور گانے بجانے کو حلال سمجھیں گے بہوالہ بخاری شریف خودغرضی اور لالچ معاشرے میں عام ہوگے بہوالہ صحیح مسلم طلاق ایک معمولی بات سمجھی جائے گی بہوالہ احوال یوم القیامہ جنسی بے دہروی عام ہوگی بہوالہ بخاری شریف جب قیامت برپا ہوگی تو زناکاری لوگوں کا معمول ہوگی بہوالہ کتاب الفطر مرد عورتوں کے اور عورتیں مردوں کے روپ بھاریں گی بہوالہ در منصور جلال الدین سے یوتی لوگ ہم جنس پرستی میں مبتلا ہوں گے بہوالہ المتقی الحندی لوگوں پر ایک ایسا وقت بھی آئے گا جب اس بات کی پرواہ نہیں رہے گی کہ آیا کوئی حلال کما رہا ہے یا حرام بہوالہ بخاری شریف حضرت انصر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت تب تک قائم نہ ہوگی جب تک زمانے آپس میں قریب نہ ہو جائیں بس سال مہینے کے برابر ہو جائے گا اور مہینہ ہفتے کے برابر ہفتہ دن کے برابر دن گھنٹے کے برابر اور گھنٹہ ایک جنگاری کی طرح جو چمک کر فوراں بج جاتی ہے بہوالہ ترمزی شریف دوستو آج دنیا کا ہر آدمی وقت کی کمی اور اس کے جلد گزر جانے کی شکایت کرتا ہے جو قیامت کی اس علامت کے پورا ہو جانے کی ایک واضح دلیل ہے اس کے لعبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں آنے والے آخری رمضان المبارک کے حوالے سے بھی واضح نشاندہی فرمائی ہے یہ رمضان المبارک تاریخ انسانی میں آنے والا آخری رمضان ہوگا جس کے بعد یہ پاک اور بابرکت مہینہ کبھی نہیں آئے گا جس کے بعد یہ زمین اور اس پر بسنے والی مخلوقات ایک سال کے عرصے کے اندر ختم ہو جائیں گی کتاب الفتن میں حضرت نویم بن حماد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک قیامت سے قبل ایک رمضان ایسا بھی آئے گا جس میں عوام الناس کو ایک زوردار آواز سنائی دے گی یہ آواز اس قدر حافناک اور زوردار ہوگی کہ جسے سن کر انسانوں سمیت دیگر مخلوقات سہم جائیں گی اور اس خوج میں پڑ جائیں گے کہ یہ آواز کیسی تھی اور کہاں سے آئی لیکن کوئی بھی اس آواز کی خوج نہ لگا سکے گا سنو کہ جس رمضان و مبارک میں ایسی آواز سنائی دے جس کی خوج نہ لگائی جا سکے تو اس کے بعد ایک سال کا رزق اپنے گھر میں جمع کر لینا کیونکہ اس کے بعد دنیا سے رزق کو اٹھا دیا جائے گا اور لوگ بھوکے رہیں گے دوستو قیامت کا آنا ایک یقینی عمر ہے اور ہم مسلمان اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے خاص مقصد کے لیے بنائی ہے اور انسان کو اشف المخلوقات بنا کر بھیجا تاکہ وہ اچھے عامال بجا لائے یہ بعض سائنسی نظریات کے مطابق یوں ہی اور اتفاق سے وجود میں نہیں آگئے پھر ان اچھے عامال کی جزا کے لیے یا برے عامال کی سزا کے لیے ایک یعبہ حساب ہونا بھی رازم ہے کیا انسانوں کے اس دنیا میں بھیج دیا جاتا اور وہ نیک عامال کرتے اور جو دل کھول کر نافرمانی کرتے انہیں ان کی جزا و سزا سے محروم کر دیا جائے یقینا نہیں اور اللہ تعالیٰ کی صفت عادل و مقصد کے خلاف بات ہے اور چونکہ یہ دنیا امتحانگاہ بنائی گئی اس میں یہ بھی ممکن نہیں کہ ریزلٹ کا اعلان کمرہ امتحان میں ہی کر دیا جائے روح زمین پر جو کچھ ہے ہم نے اسی زمین کی رونک کے باعث بنایا ہے کہ ہم انہیں آزمانے کے ان میں سے کون نیک عامال والا ہے اس پر جو کچھ ہے ہم اسے ایک ہموار صاف میدان کا ڈالنے والے ہیں جب آسمان پھڑ جائے گا اور اپنے رب کے حکم پر کان لگائے گا جب سورج لپیٹ لیا جائے گا اور جب تارے بے نور ہو جائیں گے میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی یہ تمام اور انہی جیسی بے شمار آیات بینات قیامت کے وقوع کے یقینی ہونے پر دلالت کرتی ہیں ایسا نہیں ہے کہ انسان دنیا میں آیا بس مرمانیاں کرے اور ختم کوئی باز پرچنا ہو نہیں بلکہ ایسی اہمکانہ بات مشیقی نے مکہ بھی کہا کرتے تھے کہ کیا جب ہم مٹی اور ہڈیاں ہو کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا از سارے نو پیدا کیے جائیں گے سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالی نے فرمایا ہاں خاپتھر یا لکڑی یا تمہارے خیال میں اس سے بھی کوئی سخت چیز ہو جاؤ قرآن مجید اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں قیامت اس کی علامات سغرا و کبرا اور دیگر فتنوں سے آگاہ کیا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اور قیامت ایسے بھیجے گئے جتنا شہادت والی انگلی اور درمیانی انگلی ایک دوسرے کے قریب ہے بہوانہ صحیح بخاری یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتب النبیین ہیں مسلمان آخری امت ہیں اور اس کے بعد قیامت کا وقت قریب ہی قریب ہے سورہ الانبیاء میں اللہ تعالی فرماتے ہیں لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے اور وہ غفلت میں مو موڑے ہوئے ہیں اسی طرح سورہ الانبیاء میں اللہ تعالی فرماتے ہیں وہ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ اس کا علم اللہ ہی کو ہے اور آپ کو کیا خبر ممکن ہے کہ وہ بہت ہی قریب ہو لیکن قیامت سے پہلے ان نشانیوں اور علامات کے ظہور ہونے میں کچھ شک نہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک زبان سے ہمیں بتائی ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان فتنوں سے پہلے جلدی جلدی نیک کام کر لو جو انتھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح ہوں گے آدمی صبح مومن ہوگا اور شام میں کافر یا شام میں مومن ہوگا اور صبح میں کافر اور انسان دنیاوی ساز و سامان کے بدلے میں اپنا دین فروخت کر دے گا یہ بات آج ظاہر ہے کہ لوگ دنیاوی معلومتہ کے پیچھے ہر بات لٹا دینے کو تیار ہے اور ان کے ہر کام کا محور و مرکز دنیاوی ساز و سامان ہی ہوتا ہے جس معاملے میں بھی دیکھ لیا جائے اکثریت کا یہی حال ہے رشتے و تعلق داریاں ہوں مال و ذرکے حصول کے لیے اوپر سے اوپر اور آگے سے آگے ہی نظر جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر ابن آدم کے پاس مال کی دو وادیاں ہوں تو وہ تیسری کا خواہش مند ہوگا اسی طرح عالمی سطح پر بھی دیکھا جائے تو وہاں بھی مختلف قوموں اور ملکوں کے درمیان معاشی کشمکشی جاری رہتی ہے اور ایک دوسری کو نیچا دکھانے اور نقصان پہنچانے کی سازشیں کی جاتی ہے تو دوستو امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی قیامت کی نشانیوں کے حوالے سے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کی پسندیدگی کے اظہار کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں